سب پکشی سی مرخ سے ملنے گئے راستے میں سات سمندروں کو پار کرتے ہوئے کچھ پکشی سردی سے یا کیول سمندر کی گند سے ہی مر گئے جتنے پکشی سفر پر نکلے تھے ان میں سے کیول دو ہی بچے انہیں اس بات کا اہنکار ہو گیا کہ ان کے علاوہ سب مر گئے اور کیول وہی جا کر سی مرخ سے مل سکیں گے جیسے ہی انہوں نے سی مرخ کو دیکھا ان کی چونچوں سے دو بوند خون گرا اور وہی بھی مر گئے سی مرخ تو قاف پہاڑ سے پرے رہتا ہے پرماتما ہی جانتا ہے کہ قاف پہاڑ سے آگے کہاں تک اڑنے کی ضرورت ہے وہ سب ہی پکشی کیول اس پہاڑ کی گرد تک پہنچتے پہنچتے ہی مر گئے فرید الدین اتار کی پستک کانفرنس آف دے برڈ سے لی گئی یہ ایک پرتیق قطع ہے جس میں پورن سنت کی عدبت عوستہ کا ورنن ہے دو سو تیس لوگوں نے بادشاہ سے کہا اس اکال کے کارن لوگ چلا رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کیونکہ روٹی اب بڑی مشکل سے اور مہنگی ملتی ہے بادشاہ نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا تھوڑی سی روٹی کی قیمت پہلے تامبے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھی اب سونے کے دو سکھے ہے پر سونے کے دو سکھے کیا بڑی بات ہے بادشاہ نے پوچھا انہوں نے کہا یہ تو بہت سارا پیسہ ہوتا ہے پہلے سے بیس گنا زیادہ اس پر بادشاہ نے کہا ہرے تم بہت کنجوس ہو تمہیں شرم نہیں آتی بادشاہ کے لیے اتنا پیسہ نہ کے برابر تھا اس کے لیے مہنگائی تب ہوتی اگر لوگ اس سے کہتے کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے اپنا سارا راج دینا پڑے گا تب لوگوں کا ڈر اس کی سمجھ میں آتا ایک بار تو وہ اپنی بھوک مٹا لیتا لیکن اگلی بار اسے روٹی کہاں سے ملتی اس کے لیے اسے پوری زندگی انتظار کرنا پڑتا دھرم میں بھی یہی اصول لاغو ہوتا ہے اونچی پدوی یا اپادی ملنے سے من میں بہت بھے اتپن ہو جاتا ہے لیکن جس کا پرماتما سے ملاپ ہو گیا ہے اس کے لیے یہ ایک معمولی بات ہوتی ہے آکاش پھر اس کا دھنش نہیں کھینچ سکتا ہم نے اپنی وہ امانت آسمان و زمین کو پیش کی تھی قرآن میں ایسا کہا گیا ہے کہ پرماتما نے اپنا گیان دینے کا پرستاو سبھی کے آگے رکھا لیکن پھر اس نے وہ گیان کیول منشے کو سونپا لیکن زمین اور آسمان نے کہا تم جو چیز ہمارے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے اگر ان کی نظر سفلتا پر ٹکی رہتی تو انہوں نے کہا ہوتا چاہے اس کمان کو کھینچنا مشکل ہے لیکن اگر ہم اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں شمز کہتے ہیں اسمبھو دکھائی دینے والا کام بھی پرماتما کی دیعہ سے سرل ہو جاتا ہے دو سو چھتیس یہ کہانی تین صوفیوں کی کہانی جیسی ہے ایک صوفی نے کہا میں اپنے پیٹ کو تین حصوں میں بانٹ لیتا ہوں ایک تہائی حصہ روٹی کے لیے ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے دوسرے نے کہا میں اپنے پیٹ کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں آدھے میں روٹی آدھے میں پانی سانس تو سکشم ہوتا ہے یہ جگہ نہیں گھیرتا تیسرے صوفی نے کہا میں اپنے پیٹ کو پوری طرح روٹی سے بھر لیتا ہوں پانی پتلا ہوتا ہے یہ اپنا راستہ آپ بنا لیتا ہے اور سانس رہے یا نہ رہے پریمی کہتے ہیں ہم اپنے کو پریم سے بھر لیتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ایشور یہ پریڑنا سکشم چیز ہے وہ خود اپنی جگہ تلاش کر لے گی باقی ہمارا جیون ہی رہ جاتا ہے اسے اگر رہنا ہے تو رہے ورنہ یہ جا سکتا ہے شمز کہتے ہیں ضرورت روٹی پانی کی نہیں بھرپور پریم کی ہے دو سو تینٹالیس ڈیش چار ایک شیخ کانت میں دھیان مگن بیٹھا تھا وہ بغداد میں تھا اور نئے سال کا دن تھا دھیان مگن اوستہ میں اس نے اس دنیا کے پرے سے آ رہی ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی ہم نے تمہیں عیسیٰ مسیح جیسی زندگی دی ہے باہر آؤ اور یہ زندگی لوگوں کے لیے جیو شیخ نے سوچا عجیب بات ہے اس آواز کا ادیش کیا ہے کیا یہ ایک امتحان ہے یہ چاہتی کیا ہے آواز پھر آئی اور اس بار سور ادھک درابنا تھا اس نے کہا پرلوبن دینے والے وچار چھوڑو باہر نکلو اور لوگوں کے بیٹھ جاؤ کیونکہ ہم نے تمہیں عیسیٰ مسیح جیسی زندگی دی ہے شیخ کا دھیان آواز کا ادیش جاننے میں لگا تھا اس لیے وہ اور سوچ وچار کرنا چاہتا تھا لیکن آواز تیسری بار پھر آئی اور اس بار اور بھی ادھک دھمکی بھرے سور میں اس نے کہا ہم نے تمہیں عیسیٰ مسیح جیسی زندگی دی ہے اور ادھک ہچکچاہٹ اور دیری کیے بنا فوراں باہر جاؤ شیخ باہر چلا گیا اور نئے سال کا اتصاب بنا رہی بغداد کی گھنی بھیڑ میں گھومنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک مٹھائی بیچنے والا لوگوں کو اس افسر کے لیے پکشیوں کی شکل کی مٹھائیاں خریدنے کے لیے بلا رہا ہے شیخ کے مند میں خیال آیا خدا کا نام لے کر آزمانا چاہیے اس نے مٹھائی بیچنے والے کو آواز دی اور آواز سن کر لوگ رک گئے بے حیران تھے کہ شیخ تو عام طور پر کھانے کی ایسی چیزوں کی اور دھیان نہیں دیتے لیکن اس شیخ کو انہیں کھانے کی اچھا کیسے ہوئی شیخ نے پکشی کی شکل والی ایک مٹھائی اپنی ہتھیلی پر رکھی اور اسے دم دیا یعنی کچھ پڑھا اور پھر پھوک ماری فوراں ہی چینی کے اس پکشی پر چمڑی اور پنک نکل آئے اس نے پنک پھیلائے اور اڑ گیا لوگ فوراں اس شیخ کے آس پاس اکٹھے ہو گئے اس نے چینی کے کچھ اور پکشیوں کے ساتھ ویسا ہی کیا لیکن پھر اسے اپنے گرد ایک اٹھی بھاری بھیڑ پر کروھ آنے لگا اس منجس میں پڑے لوگوں نے جھک کر اسے پرنام کیا لوگوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے وہ شہر کے باہر کی طرف جانے لگا لیکن بھیڑ ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اس نے شوچ کی آوشکتہ کا بہانہ بناتے ہوئے بار بار لوگوں سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے وہ دور تک چلا اور من ہی من میں اس نے پرماتما سے پوچھا اے خدا یہ کیا کرامات تھی جس نے مجھے ایک قیدی سا بنا دیا ہے اور میں لاچار ہو گیا ہوں اندر سے اسے آواز آئی کچھ ایسا کرو کہ لوگ چلے جائیں یہ سن کر شیخ نے پاد چھوڑا اچانک ہر کوئی رک گیا لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اوشواس میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کیول ایک ویقتی جو جانے کو تیار نہیں تھا وہیں رکا رہا شیخ چاہتا تھا کہ اسے بھی جانے کو کہے لیکن اس ویقتی کے چہرے سے سخت ضرورت کی بھاونہ جلک رہی تھی اور ویشواس کی ایسی کرنے پھوٹ رہی تھی کہ شیخ ستبد رہ گیا آخر بڑی کٹھنائی سے اس نے اس ویقتی سے جانے کو کہا لیکن اس نے جواب دیا آپ کے پیچھے پیچھے چلے آنے کا کارن آپ کا پہلی بار ہوا چھوڑنا نہیں تھا اس لئے آپ کے دوسری بار ہوا چھوڑنے کے کارن میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا بھی نہیں میرے لئے آپ کا دوسری بار ہوا چھوڑنا بہتر تھا کیونکہ اس سے آپ کو آرام ملا جبکہ پہلی بار ہوا چھوڑنے سے آپ کو درد اور بے آرامی ہوئی تھی یہاں شمس دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں پہلی پرماتما کی دیا جو پورے گروہوں کو اپنی آتماؤں کو ڈھونڈنے کے لئے بھیجتا ہے اور دوسری سچے پریمی کی در لپتا کا دوسو چونسٹھ بائزید بستامی کی عادت تھی کہ جب کبھی وہ حج کے لئے مکہ جاتے تو راستے میں ہر شہر میں سے گزرتے ہوئے پہلے وہاں کے درویشوں سے ملتے اس کے بعد ہی وہ دوسرے کام کرتے جب وہ بسرا پہنچے تو ایک درویش سے ملنے گئے جس نے ان سے پوچھا اے بائزید آپ کہاں جا رہے ہیں مکہ جا رہا ہوں تاکہ خدا کے گھر ہوا ہوں انہوں نے جواب دیا تب درویش نے پوچھا تم سفر کے لئے کیا رسد ساتھ لے جا رہے ہو انہوں نے جواب دیا دو ہزار چاندی کے سکھے درویش نے کہا اٹھو اور سات بار میری پرکرمہ کرو اور چاندی کے سکھے مجھے دے دو بائزید جلدی سے اٹھے اپنا تھیلہ کھولا اسے چوما اور درویش کے سامنے رکھ دیا درویش نے کہا اے بائزید تم کہاں جا رہے ہو وہ مکان خدا کا گھر ہے اور میرا دل بھی خدا کا گھر ہے خدا دونوں گھنوں کا مالک ہے لیکن میں قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں کہ وہ مکان جب بنا تھا تب سے لے کر اب تک خدا نے کبھی اس میں قدم نہیں رکھا اور یہ مکان اس نے جب بنایا تب سے اس نے اسے کبھی چھوڑا نہیں شمس سمجھاتے ہیں کہ منوشہ کا شریر ہی اصلی قابہ ہے دو سو بہتر ایک خچر نے اونٹ سے پوچھا کہ تم میری طرح اکثر سر کے بل کیوں نہیں گرتے اونٹ نے جواب دیا اب میرے پاس تین ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں اور وہ مجھے گرنے نہیں دیتی ایک تو یہ کہ میں تم سے بڑا اور لمبا ہوں دوسری یہ کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں غلطی نہیں کھاتی اور اس لیے میں دور سے نظر ڈال کر راستے میں آنے والے سب اتار چڑھاو دیکھ سکتا ہوں اور تیسری یہ کہ میں وید سنتان ہوں جو تم نہیں ہو یہاں خچر کو عوید سنتان اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ گھوڑے اور گدھی کے میل سے پیدا ہونے والی ایسی سنتان ہے جو آگے سنتان پیدا نہیں کر سکتی خچر نے نمرتہ پور وقت سوکار کر لیا اور اس لیے وہ ناجائز سنتان نہیں رہا شمس نے کہا اگر وہ ماننے سے انکار کرتا تو عوید ہوتا رشتہ نہیں جسے ہٹایا نہ جا سکے نمرتہ تھا شیخ کے بارے میں جو خود پرماتما کا پتر ہوتا ہے یہ شمس کے وچار ہیں دو سو تریاسی ایک آدمی شکایت کر رہا تھا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا میں نے اس سے کہا کہ اس کا معاملہ ایک غلام اور اس کے سوامی کی کہانی سے میل کھاتا تھا جو ایک پنساری تھا پنساری جب بھی کٹورے میں تیل یا شہد تولتا تو گراہک کو دینے سے پہلے اوپر اوپر سے تھوڑا سا نکال لیتا غلام کو یہ بات اکھرتی لیکن وہ کچھ کہنا پاتا ایک دن سنیوگ سے جب شہد کا ایک بہت بڑا کنستر کھولا گیا تو سارا شہد بکھر گیا صحیح موقع پا کر غلام نے کہا ٹھیک ہے حضور لیتے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہیں لیکن کھوئیں گے کنستروں کے حساب سے برا مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوٹ کر تمہارے سر پر آ پڑے دوسروں کے لیے گڑھا مت کھو دو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی اس میں جا گرو چمز کہتے ہیں ہر کرم کا پھل ہوتا ہے ہم اپنا بھاگ اسی طرح بناتے ہیں دو سو پچاسی ڈیش چھے ایک پرتشتت ودوان جس کے کئی کشل ودیار تھی تھے گھوڑے پر سوار ایک شیخ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا دوسرے ودوانوں نے اس کی آلوچنہ کی لیکن جواب میں اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں رتی بھر بھی جانکاری ہوتی جیسے کی پرماتمہ کی دیا سے مجھے ہو گئی ہے تو آپ نے میرے ہاتھوں سے ان کی کاٹھی کا کمبل چھین لیا ہوتا ویسے ہی جیسے آپ ایرشاہ کے قارن ایک دوسرے سے پد چھین لیتے ہیں پھر بھی جب وہ شیخ کے ساتھ ساتھ واپس گھر جا رہا تھا تو اس نے پہلے تو اپنے مند میں انہیں شیخ مان لیا لیکن پھر اس کا مند بدل گیا اس کے مند میں سوال اٹھا کہ شیخ نے ایک یوہ لڑکے کے ساتھ جو کام واسنہ جاگرت کر سکتا تھا اتنی ششتتہ کیوں بڑھتی پھر اس نے سوچا لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑتا ان کے پاس ہر زہر کی دوا ہے انہی کے بارے میں قرآن میں یہ شب ملتے ہیں خدا تمہارے سب گناہ ماف کر دے جو تم کر چکے ہو اور جو تم آگے چل کر کروگے اور خدا ان کے پاپوں کو پڑنیوں میں بدل دے گا مت کرو شکایت گر پہاڑ سانپوں سے بھرا ہے کیونکہ زہر کی دوا بھی پہاڑ پر ہی ملتی ہے یہ شبد سنائی کے ہیں جب اس وقتی پہ شیخ کی کرپا درشتی پڑتی تو اس کے مند میں شب ویچار اٹھتے لیکن جب اس کی منورتی نکار آتمک ہوتی اور وہ اسے شیخ ماننے کو تیار نہ ہوتا تو اس کا مند اشب پرلوبنوں کا شکار ہو جاتا وہ سوچتا میں مان لیتا ہوں کہ ان کا اتنا اونچا رتبہ ہے لیکن کیا لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کا من وچلت کرنا اجت ہے شیخ کو اس کی اس منودشاہ کا پتا تھا اس نے من ہی من اس سے کہا ارے تم ہمارے بارے میں کیسا سوچ رہے ہو کیا تم پھر بھول گئے کیا تم سوچتے ہو کہ ہم تمہیں اس حالت میں رہنے دیں گے کہ تم بار بار پہلے مانتے رہو اور پھر انکار کرتے رہو وہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن لاتا ہے کتنی ہی بار وہ دن کی روشنی کو رات کے گہرے اندھیرے میں بدل دیتا ہے اور کتنی ہی بار وہ رات کے اندھیرے کے ساغر کو روشنی کی آگ میں جلا دیتا ہے دنیا میں ایسا کیا ہے جسے پرکھے بینا سوکار یا رد کر دیا گیا ہو پھر بھی آخر کار تمہیں صدھار دیا جائے گا تم سیدھا راستہ چنوگے اور جان لوگے کہ تم کون ہو شمز کہتے ہیں ایکتہ کے پرکاش میں دوائیت پھیکا پڑ جاتا ہے 297-8 کوئی آدمی سڑک پر چلا جا رہا تھا اسے گھوڑے پر سوار ایک ویکتی دکھائی دیا جو سوست تھا اور اپنے دونوں طرف ہتھیار لیے ہوئے تھا اس کے من میں وچار آیا کہ اس سے پہلے کہ وہ آدمی مجھ پر وار کرے مجھے اس پر وار کر دینا چاہیے گھوڑ سوار نے اس کا ارادہ تاڑ کر کہا میرے بہادری کے لباس سے میری پرک مت کرو کیونکہ میں ہتھیار چلانا بلکل بھی نہیں جانتا پہلے نے کہا تم نے کتنے ٹھیک وقت پر ایسا کہ دیا کیونکہ میں تم پر تیر سے وار کرنے ہی والا تھا اب آؤ تاکہ میں تمہیں اپنے ششیوں میں شامل کر سکوں دنیا کے مذہبوں میں بھی یہی دستور ہے سنائی کہتے ہیں بلوان اور شکتشالی لوگوں میں ہو تم پوروش کے اس اکھاڑے میں اتار دو کلاہ اپنے آنکار کا تاکہ سر اپنا بچا سکو اس راہ پر چل رہی اونچی نامی ہستیاں نہ کیول تمہارا کلاہ ہی اتار لیں گی بلکہ موت کی تلوار سے سر بھی تمہارا دھڑ سے الگ کر دیں گی چھمز کہتے ہیں آنکار تیاغ کر پورن سنت کے چڑھنوں میں آتن سمرپن کر دو تین سو گیارہ ڈیش دو سو بھاگ یہ سہائک ہوتا ہے ایک ادھارن لیجئے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلائا اور اس سے کہا میری اچھا ہے کہ میرا بیٹا ایک بڑا مہاتمہ بنے جو لوگوں کو جاگرط کرنے کے لیے دھرم کی شکشہ دے اور میں اس کا دھرم اپدیش سننے کے لیے اس کے منج کے پاس بیٹھوں میں اسے کس کے پاس بھیجوں تاکہ وہ ایک مہاتمہ بن سکے اس ویقتی کے پاس اس ویقتی کے پاس یا کسی اور کے پاس وزیر نے جواب دیا یہ دھارمک نیائے شاستر کے جانکانوں کا کام نہیں ہے اور آپ بڑے ہو گئے ہیں وہ اسے شکشہ دے کر اتنی جلدی ایک سمجھدار دھرم اپدیشک کیسے بنا سکتے ہیں جس سے آپ اس کے منج کے پاس بیٹھ کر اسے اپدیش کرتے سن سکیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر اسے امک جلہا شکشہ دے بادشاہ نے کہا تم بہتر جانتے ہو کچھ کرو وزیر جلہے کے پاس گیا اور ششتہ چار کے ناتے اس سے کچھ دوری پر بیٹھ گیا جلہے نے پوچھا تم کیسے ہو تم بیکار باتیں سوچ رہے ہو اس نے جواب دیا میں کیا کر سکتا ہوں مجھے آپ کے بڑپن پر بھروسہ ہے خدا کے واسطے اب آپ یہ ذمہ داری سوکار کریں جو خدا کے نام پر کہتے ہو تو نہ کہنا مشکل ہے وزیر نے جلہے کو نرم پڑھتے دیکھا تو بادشاہ کو خبر دی بادشاہ خوشی میں اپنے تخت سے کودا جلہے سے ملنے گیا اور اپنے بیٹے کو اس کی سیوہ میں لا کھڑا کیا بادشاہ کے بیٹے نے دو سال جلہے کی سیوہ کی دو سال کے بعد جلہے نے کہا ہے لڑکے اب تم منچ پر بیٹھ کر اپدیش کرو بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی تو دیکھنے گیا اور راستے میں پورا وقت یہی سوچتا رہا کتنی عجیب بات ہے ایسے کیسے ہو گیا شاید شیخ لڑکے کی یوگتہ پرکھنا چاہتا ہے سارے شہر میں کھلبلی مجھ گئی اور لوگ وسمات سے اکٹھے ہو گئے چوغہ پہنے دھرم کے چھ ہزار ودوان اس کے سامنے منچ پر بیٹھ گئے اس نے پیغمبر صاحب کے سات ہزار کتھن سنائے اور سب اماموں سے پوچھا کہ کیا ہر کتھن پیغمبر صاحب کا ہے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم انہی کا ہے یہ صحیح ہے تب اس نے کہا سبحان اللہ آپ اتنے ودوان ہیں اور آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے پھر بھی آپ اندھے کے اندھے رہے یہ سب کتھن میرے اپنے شبد تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ ادارتہ جس کا سبحاب ہے وہ چاہے بیابان سے بھی آیا ہو اس کی آتما پر پربو کا رہش سے لکھا ہوتا ہے جن کو پرماتمہ کے استتو کا انبوہ ہے ان کے سامرث کی تلنا شمس دھارمک نیتاؤں کی ستہی گیان سے کرتے ہیں جو اس انبوہ کا کیول دعویٰ کرتے ہیں 320-1 احمد غزالی پربو ان پر دیا کرے ان کے بھائی محمد اور ان کے دوسرے بھائی سب اصلی سنتان میں سے تھے حضرت محمد کی ونش پرمپرہ میں اتپن ہوئے ہر ویکتی کو اصلی سنتان کہا جاتا ہے ان میں سے ہر کوئی اپنے کشیطر میں اتینت نپن نہ تھا وگیان اور ودیا کے کشیطر میں محمد غزالی کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کی رچنائیں سورج سے بھی زیادہ نرمل تھی جیسا کہ مولانا خود جانتے ہیں احمد کا دوسرا بھائی ایک سوداگر تھا جو بہت دھنمان اور ادار تھا ادارتا میں اس کے برابر کوئی نہیں تھا اور اس کا نام تھا امر احمد غزالی کو شریشت آدھیاتم گیانیوں میں اوہ تونچہ پد پرابت تھا لیکن انہوں نے سادھارن گیان کے کشیطر میں ادھیان نہیں کیا تھا کسی نے ان کے بھائی محمد کو تانہ دیتے ہوئے کہا وہ بھاشن تو دے سکتا ہے لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا محمد نے دھارمک نیائے شاستر کے ایک جانکار کے ہاتھ احمد کو اپنی دو پستکیں بھیجی اور اس سے کہا جس جگہ احمد موجود ہو وہاں عدب کے ساتھ اندر داخل ہونا اور جس گھڑی انہیں دیکھو تب ہی سے ان کی ہر عدہ پر نظر رکھنا ان کا مسکرانا سر یا ہاتھ کو ہلانا یا اور کچھ بھی کرنا ان کی ہر عدہ کو اپنے دل میں بٹھا لینا جیسے ان کا اپنی انگلیوں سے کچھ کرنا یا اپنی بیٹھک بدلنا جب وہ سندیش واحق اندر داخل ہوا تو احمد آرام سے خانقاہ میں بیٹھے تھے احمد نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا تم ہمارے لیے کتابیں لائے ہو سندیش واحق کی دے میں کمپن کی ایک لہر دوڑ گئی اس کی پرتکریہ دیکھ کر احمد نے کہا میں انپڑ ہوں انپڑ اور اجیانی میں فرق ہوتا ہے اجیانی اندے ہوتے ہیں جبکہ انپڑ لکھ پڑ نہیں سکتے اب تم پڑھو میں سنوں گا اس ویکتی نے ہر کتاب کے الگ الگ حصوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا احمد نے اس سے کہا اس کتاب کی پرستاونہ میں یہ پدے لکھو خزانے کی تلاش میں ہو گیا تن میرا تباہ بھن کر عشق کی آگ پر ہو گیا دل میرا کباب جگہ کہاں ہے مجھ میں اب زخیرے اور لوباب کی پریتم کے اونٹھوں کا عمرت میرے لئے اب ہے شراب زخیرے چکتسہ پر ایک پستک اور لوباب قویوں کی جیونیوں پر یہ دو پستکیں غزالی کو بھیجی گئی تھی شمس کہتے ہیں جو شبد سے جڑ گئے ہیں انہیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی شیطان تو ایک بہانہ ہے آدم یعنی مانو جاتی پرماتما کی دیا مہر کا ایک چن شیطان اندھیرہ ہے آدم پرکاش شیطان نکرشت ہے آدم مہان شمس کہتے ہیں منوش شریر ہی ایسا بھوتک شریر ہے جسے پاکت جیو سنسار سے اوپر اٹھ سکتا ہے 349 چطرائی کا جواب چطرائی سے کوئی آدمی دروازہ پیٹ رہا تھا مکان مالک نے دروازہ کھول کر پوچھا تم کون ہو اجرمی نے جواب دیا میں پرماتما کا بطیجہ ہوں مکان مالک باہر نکلا اور ابیوادن کے بعد اس نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دو میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ضروری کام ہے پھر وہ اس آدمی کو مسجد میں لے گیا اور کہا یہ تمہارے چاچا کا گھر ہے یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا تم اس میں داخل ہونا چاہتے ہو یا نہیں یا اس میں سے کبھی نکلنا نہیں چاہتے چھے سو اکیس جب ایک بڑا بادشاہ سڑک پر چلا جا رہا تھا تو پاس سے گزرتے ہوئے ایک دکھی آدمی نے اسے اششتتہ سے سمبودت کیا اور اسے بددعا دی بادشاہ نے ایک شبد بھی نہیں کہا ورنہ اس کے انگرکشکوں نے اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوتے بادشاہ نے کیول اپنا راستہ بھدلا اور حکم دیا ہم دوسرے راستے سے جائیں گے انگرکشکوں نے پوچھا کیوں بادشاہ سلامت بادشاہ نے جواب دیا مجھے یہی اچھا لگتا ہے بادشاہ کسی دکھی انسان پر غصہ کیوں کرتا کیا وہ اتنے ادھم سو بھاو کا تھا کہ دکھی انسان سے جھگڑتا بادشاہ کیول انہی کو چوڑ پہنچاتے ہیں یوں فیران اور نمرود کی طرح ہٹھی اور اوگیا کاری ہوتے ہیں شمس کہتے ہیں من کے اہنکار کے کارن شیخ من کو تو ڈانٹ دے گا لیکن کسی دکھی وقتی کی اگیانتہ کے کارن اسے نہیں ڈانٹے گا چھے سو سنتالیس پھولے ہوئے اہم کے بارے میں شمس کا کتھن بائزید نے دیکھا کہ اس کا من اہنکار سے کافی پھول گیا ہے اس نے پوچھا تم کس کارن اتنے پھول گئے ہو من نے جواب دیا یہ ایسا کارن ہے جسے آپ دور نہیں کر سکتے اور وہ ہے لوگوں کا آنا اور جھک کر آپ پرنام کرنا اور آپ کا اسے اپنا عدکار سمجھنا بائزید نے کہا میں تمہیں بھرسک پریتن کرنے شمس کے بچار پیغمبر محمد کیلئے ایک آدمی نے ایک جوڑی بڑیا جوتے بنائے پر ماتما اسے شانتی دے پیغمبر صاحب کو جوتے پسند آئے اور انہوں نے اس سے کہا تم نے جوتے بہت اچھے بنائے ہیں یہ بہت بڑیاں ہیں اس نے جواب دیا پیغمبر صاحب میں اس سے بھی زیادہ اچھی کاری گری دکھا سکتا ہوں میں ان سے بھی بڑیا جوتے بنا سکتا ہوں پیغمبر صاحب نے کہا تو تم نے زیادہ اچھی کاری گری کس کے لئے پچا لی اگر تم نے ویسے جوتے میری لئے نہیں بنائے تو اور کس کے لئے بناوگے 691 جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں اسے تم کیسے سمجھ سکتے ہو یا اس پر 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 کیسے ڈال سکتے ہو ایک کسان ایسی ہی ستتی میں سے گزرا جب وہ اپنی زمین پر حل چلا رہا تھا تو اس کے حل سے ایک خزانے کی پیٹی کا دستہ کٹ کر الگ ہو گیا بیل کے زور سے دستہ کھنچ کر گر گیا پیٹی مور بند تھی اور ایک ہی طرف سے دکھائی دیتی تھی ظاہر تھا کہ وہ بھاری تھی اور پوری بھری ہوئی تھی کسان کی جگیا سا بڑھنے لگی اور وہ سوچنے لگا کیا یہ رانگے سے بھری ہوئی ہے یا سیسے سے اسے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ سونے سے بھری ہوئی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کسی ایسی چیز کی کلپنا کر ہی نہیں سکتا تھا جو اس کی سوچ اور سمجھ کے دائرے سے باہر ہو اس کے من کا جکا اور اس کے ویچار اسے ہمیشہ گھٹیا چیز کی طرف ہی کھینج تے شمس کہتے ہیں پرماتما من کی پہنچ سے پرے ہے سات سو آٹھ دربان نے پوچھا تم کون ہو میں نے یعنی نام آدم تھا اور میں اس کی سنتان میں سے ہوں دربان کے ساتھیوں نے آپس میں سوچ وچار کر یوجنا بنائی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مجھے اندر جانے سے روک لیں گے اور میں واپس چلا جاؤں گا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس خانقہ سے آیا ہے اور اس کا سارا بیورہ بھی مانگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ سوال پوچھنا شروع کرتے میں نے خود ہی ان کے سوال اور ان کا ارادہ بھانپ لیا اس لئے میں نے ان کے شیخ سے پوچھا صوفیوں والا چوغہ پہننا کیوں ضروری ہے میرے پاس اگر چوغہ نہیں ہے تو میرے صوفی ہونے میں کیا کمی ہے اس نے کہا اچھا آگے کہو میں نے کہا کیا میری طرف سے ششتہ اور صوفیان ویوہار میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس سمیں میرے پاس چوغہ نہیں ہے کیونکہ اسے راستے میں کسی نے چُرہ لیا اس سے میرے میں تو سچائے بیان کر رہا ہوں تب اس نے کہا اندر آ جائیے یہ کھانا آپ کو مفت میں ملے گا جبکہ مجھے اس کی منائی ہے وہ سمجھ گیا کہ شمس اس مذہبی قانون سے نہیں بنے ہیں اگلے دن میں نے صوفیوں والا چوغہ پہنا اور شیخ کے پاس جا کر کہا کیا میں ایک اچھا صوفی ہوں اس نے کہا ہاں اب آپ صوفی لگ رہے ہیں آپ کہا سے آئے ہیں میں نے جواب دیا جھروکے سے اور کہا سے آ سکتا تھا میں جھروکہ وہ اس تھان جہاں سے آتما منوشی شریر میں پرویش کرتی ہے اور جس کے راستے سے نکل کر جاتی پا لیا تھا کہانی کا ادش ویش بھوشا جیسی باہری چیز اور آنترک عوستہ کے انتر تدھا دھار میں گریتیوں کے کھوکلے پن پر ہمارا دھیان کیندرت کرنا ہے سات سو نو سلطان محمود کو اڑتا ہوا ہما ایک کالپنک پکشی دکھائی دیا کسی کے سر پر ہما کی پرچھائی کا گرنا شب شکن مانا جاتا ہے اس نے فوج سے کہا کہ جاؤ اور اپنی قسمت آزمال ہو ہر کوئی دائیں بائیں دوڑنے لگا لیکن آیاز ان میں دکھائی نہیں دیا سلطان نے اپنے آپ سے کہا کیا میرا آیاز نہیں گیا آشا ہے کہ ہما کی لیے گئی جس کی برابری ہزار ہماوں کی پرچھائیاں بھی نہیں کر سکتی یہاں شمس سچے پریم کا ایک ادھارن دیتے ہیں سات سو اکیس ڈیش دو ایک فقیر پہاڑ پر رہتا تھا وہ پہاڑ ہی تھا انسان نہیں اگر وہ انسان ہوتا تو انسانوں میں رہتا جن میں بدھی اور کلپنا شکتی دونوں ہوتی ہیں اور جو پرماتمہ کے اسططو کا انوبھو کر سکتے ہیں پھر وہ پہاڑ پر کیوں رہتا ایک انسان بھلا پتھروں کے ساتھ کیوں رہے گا وہ کیچر تھا اس لیے پتھر کی اور آکرشت ہوا لوگوں کے بیچ رہو لیکن انس سے کہ شادی سے انکار مت کرو عورت سے شادی تو کرو لیکن برمجاری رہو جس کا تاتپر یہ ہے کہ دل میں کسی کے بھی پرتی موہ نہ رکھو بادشاہ اور شہر کے سب لوگ پہاڑ پر رہ رہے اس آدمی سے ہر سال ملنے جاتے تھے جس مردو بھاو سے انہوں نے اسے سوکار کر لیا تھا اس کے کارن اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی اور اس نے کھانا پینا بلکل بند کر دیا تھا پربو کا پیارا درویش جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اسے یہ جاننے کی اتصکتا ہوئی کہ یہاں اتنی بھیڑ کیوں جوٹی ہے اس نے کہا آج نہ تو نئے سال کا دن ہے اور نہ کسی تیوہار کا دن تو یہاں کیا ہو رہا ہے اتنی بھیڑ کیوں ہے کسی نے جواب دیا کیا تم پاگل ہو کیا تم اس کی وجہ نہیں جانتے یہاں پہاڑ پر ایک فقیر رہتا ہے اور لوگ اسے دیکھنے درویش نے کہا ایسی باتیں مت کرو اور وہ آدمی اس کے پیروں پر گر پڑا اور اس سے معافی مانگی درویش بھیڑ میں بادشاہ کا پاس گیا اور اسے سلام کر کے بھولا ایک شبد سنو درویش کا مدھر وچن سن کر بادشا کا دل پگھل گیا وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور سوچنے لگا یہ چاہیں تو میں ان کے لئے کچھ بھی یہاں تک کہ اپنا راج اور اپنے سندر بیٹی بھی قربان کر دوں گا اگر یہ میری پتنی چاہیں تو میں اسے طلاق بھی دے دوں گا اس لئے اس نے درویش سے کہا آپ جو چاہیں گے میں کروں درویش نے کہا درویش ہونے پر انسان کے رویے میں جو مٹھاس آ جاتی ہے اسی کے کارن پرماتمہ نے مجھے وہ ایک شبد بخش دیا ہے اور بادشاہ سلامت اس ایک شبد کی مٹھاس سے ہی میری باتوں میں اتنی مٹھاس آ گئی ہے کہ آپ میرے سامنے گھوڑے سے اترے اور میرا حکم ماننے کو تیار ہیں اگر آپ اجازت دیں تو وہ شبد آپ کے وجود میں سما جائے گا اے بادشاہ سلامت گھڑی بھر کے لیے آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیں تاکہ میں آپ کو وہ شبد بتا دوں بادشاہ درویش کے ساتھ ایک مکان میں چلا گیا جہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا درویش کون تھا اور بادشاہ کون یہاں مکان اس آنترک عوستہ کی اور سنکیت ہے جہاں سب آتمائیں ایک ہوتی ہیں شمز کٹھور تپسیہ اور آدھیاتمک تام انتر بتاتے ہیں 758-9 موسی نے پرماتماؤ نشانتی دے کہا دنیا میں مجھ سے زیادہ ودوان کون ہے یوشا یعنی یہوشا نے کہا اہنکار کے جال میں مت پھنسیں کیونکہ آپ سے زیادہ ودوان بھی دنیا میں کوئی ہے موسی ان سے ناراض نہیں ہوئے وہ ایک خوجی تھے اس لئے آویش میں آئے بنا ہی انہوں نے جواب دیا کیا کیا کہا آپ نے یوشا بھی پیغمبر تھے لیکن وہ کوئی آدیش یعنی دیکھشا نہیں دیتے تھے تب موسی پرماتماؤ ان پر دیا مہر کرے موسی ہی دیکھشا دیا کرتے تھے میں یعنی شمس یہ بات ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں جو میرے بارے میں بھی ٹھیک بیٹھتی ہے اگر مجھے کوئی ایسا مل جائے جس کی کھوج ہوتی ہے تو میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھوں گا جیسا کہ موسی نے یوشا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے کو رکھا تھا اس سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں آئے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کی موسی کو کوئی ان سے بڑا ودوان ملتا اسی سال بیٹھ گئے تھے کچھ کہتے ہیں چالیس کچھ چالیس ہزار اور کچھ اسی ہزار موسی سے سمبندھت اس کہانی میں اتنی آگ ہے کہ یہ آسمان کو جلا سکتی تھی لیکن یہ بڑے شانتی پورن ڈھنگ سے سنائی گئی ہے غیر آنکھوں دیکھی بات پر بھروسہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب موسی اور یوشا وہاں پہنچے جہاں دو سمندر ملتے ہیں تو خضر انٹیوک یا الیپو کے نزدیک ایک پہاڑ کی چوٹی پر بھکتی کر رہے تھے یا گھوڑے پر سوار ہوئے سمندر کو پار کر رہے تھے خضر ایک پیغمبر ہیں جو اپنی لمبی آئیو اور سچے مند سے ان سے پرارتھنا کرنے پر راہ سے بھٹکے لوگوں کو ان کی منزل تک لے جانے کے لئے پرسدہ ہیں خضر کو انہوں نے دور سے دیکھا قرآن میں خضر نے خضر کی ان شبدوں میں پرشنسہ کی ہے ہمارے خدمتگاروں میں سے ایک جسے ہم نے اپنی مہر بخشی ایسی مہر جو اور کسی کو نہیں بخشی گئی اور جسے ہم نے اپنا علم دیا وہ علم جو کسی مدر سے یا خانقہ میں یا کسی کتاب سے یا کسی شخص کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور جو نہ کوئی استاد سکھا سکتا ہے یوشا نے موسی سے کہا میں خضر کے اتینت سمویدن شیل صحبھا سے پرچت ہوں میں ان سے بات کرنے کا ساحس نہیں کر سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس جو یہ تھوڑا بہت ہے اسے بھی میں کھو دوں لیکن آپ ان سے جدہ ہو جائیں گے اور پھر کبھی نہیں ملیں گے پھر یوشا چلے گئے موسی اکیلے ہی خضر کے پاس گئے دونوں میں بات چیت ہوئی موسی نے خضر سے بہت سے پرشن پوچھے انت میں انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اب یہاں ایک ایسے وقت یعنی موسی کی ضرورت پر دھیان دیجئے جو پرماتما سے باتیں کرتا ہے جو حق یعنی پرم ست تک پہنچا ہوا ہے موسی کو نبی کہا جاتا ہے جس کا ارث ہے جگانے والا پیغمبر کیونکہ موسی کو پہلے ہی ست کا گیان ہو چکا تھا پرماتما نے پرم ست کی واسط وقت سے پرچت کرا دیا تھا ارثات پیغمبر کی حیثیت سے وہ پرماتما سے باتیں تو کر سکتے تھے لیکن ان کے اندر پرماتما پرکٹ نہیں ہوا تھا آخر خضر اس بات پر راضی ہو گئے کہ موسی ان کے ساتھ چلیں پر شرط یہ تھی کہ موسی کیول دیکھیں گے اور کوئی پرشن نہیں پوچھیں گے کہانی یوں آگے جاری ہے جب موسی نے دوسرا پرشن پوچھا تو خضر نے غصے سے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ کچھ مت پوچھ نہیں بچا انہوں نے تیسری بار پرشن پوچھا کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں خضر نے تالی بجائے خوشی سے ناچے اور کہا چلو جلدی سے مجھ سے پرشن پوچھ لو مجھے آزاد کر دو اور اکیلا چھوڑ دو موسی نے کہا اگر آپ اس کام کا مہنتانہ منظور کر لیتے خضر نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا اب ہم ملگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں موسی کو نمسکار ہے انہیں ہوش آئی دیکھا کہ محبوب جا چکا تھا موبتی کی لوب بج گئی تھی اور ساقی سو گیا تھا بھاگیوان ہے وہ جسے پربو پریمی کے آگے نمرتہ اور آتن سمرپن کی عوشکتہ کی بات سمجھاتے ہیں سات سو اکسٹھ کسی شش نے کہا مجھے دن میں ستر بار پرماتما کا درشن ہوتا ہے تب اس کے گروہ نے کہا اگر تم بائزید کا ایک بار بھی درشن کر لو تو وہ پرماتما پریمی اور خوجی تھا مطلب یہ کہ اس کے من کا انتیم انش بھی جو ابھی بھی اس کے اندر تھا مٹ گیا پہلے اس نے اپنی کمزوریوں کے رہتے پرماتما کو اپنی سیمد بدھی سے ہی دیکھا تھا وہ کلپنا میں ہی پرماتما کا درشن کرتا تھا اس نے بائزید والی کشمتہ اور شکتی دوارا واسطب میں پرماتما کا درشن نہیں کیا تھا 763 اون کا ایک بہت بڑا تھیلہ ایک موٹی سے بحیث کر رہا ہے اور کہتا ہے میں تم سے بڑا اور زیادہ قیمتی ہوں موٹی کہتا ہے ٹھیک ہے تو آؤ پاگلوں سے پوچھتے ہیں سمجھداروں سے نہیں کیونکہ پاگلوں نے موٹی کے بارے میں سن رکھا ہے پاگل جواب دیتے ہیں اگر تم تھیلوں میں بھرے سونے کا ڈھیر بھی لگا دو تو تم موٹی کی پوری قیمت نہیں چکا سکتے اپنی قیمت کے برابر صرف موٹی ہی ہو سکتا ہے لیکن بدھیمانوں کا کہنا ہے وہ پاگل ہیں وہ انپم موٹی تو انمول ہے یہاں انپم موٹی کا بھی پرائے پور نسنت سے ہے سات سو اکتر چالیس دن تک دن میں تین بار ایک آنت میں بیٹھنے کے بعد ابو سعید کو اپنے اندر ایک آواز سنائی دی کہ انہیں امک شیخ کے پاس جانا چاہیے جب دو شیخ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے میں سما جاتے ہیں ابو سعید کے ششیوں میں سے ایک کے من میں وچار آیا کہ وہ کتنا اچھا سمیں تھا جب دو شیخ اکٹھے تخت پر دکھائی دیئے تھے اس دوران مست نہ ہونے کے لیے ہی اس شیخ کے پاس گیا تھا اور ایسی عوستہ بہت درلب ہوتی ہے یہ ایسی عوستہ ہوتی ہے کہ کوئی خالص شراب کے سو مٹکے پی لے لیکن پھر بھی وہ نشے میں نہ ہو پھر بھی اس کے ہوش قائم رہیں اس ششی کے وچار پر شیخ کو ہنسی آگئی اور اس ہنسی سے ابو سعید کو کچھ آنترک انفف ہوا اور اس کی سمسیا کا سمادھان ہو گیا تب شیخ نے اس سے کہا تم کچھ کہو کیونکہ یہی دستور ہے کہ مہمان پہلے کچھ کہتا ہے ابو سعید نے کہا میں وہ مہمان ہوں جو شیخ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے آیا ہے سات سو اٹھانوے حضرت عیسیٰ پرماتمہ انہیں شانتی پردان کرے ایک سو رہ ویقتی کے پاس سے گدرے انہوں نے اس سے کہا تمہیں پرماتمہ نے بنایا ہے تو مٹھ کر اس کی بھکتی کیوں نہیں کرتے اس ویقتی نے اتر دیا اے پرماتمہ کے دوت میں پرماتمہ کی بھکتی اس طرح سے کر رہا ہوں جس طرح اسے سب سے زیادہ پسند ہے حضرت عیسیٰ نے کہا وہ کیا ہے اس نے جواب دیا میں نے دنیا ان لوگوں کے لئے چھوڑ دی ہے جن کا دھیان دنیا میں رہتا ہے حضرت کی اور سے سوئے رہنا اور پرم پریے پرماتمہ کے پرتی جاگرت رہنا